بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پیج نمبر نائنٹی فائو سے شروع کریں گے تمرین پنجاوہ حشتم تمرین اگرسائز پنجاوہ حشتم 58 یعنی اٹھاون اگرسائز ہم شروع کریں گے جہاں یہ خالی را پھرکنید جہاں یہ خالی یعنی خالی جگہوں کو را کو پھرکنید فل کیجئے پھرکیجئے او ہی چیز یاد ڈیش ڈیش نہ ڈیش ڈیش پھر برکٹ میں آمد ہے تو کیا لکھیں گے او ہیچ چیز یاد ڈیش نیمی آمد یا آید پرزٹ میں آید پاسٹ میں آمد او ہیچ چیز یاد ڈیش نیمی آید اسے کوئی چیز یاد نہیں آتی ہے یا یاد نہیں آتی تھی شما ہم میں چیز یاد ڈیش ڈیش راختے شما ہم میں چیز یاد تان راختے چونکہ آگے شما ہے پہلے شما ہے تو شما کے حساب سے آگے پہ تان آئے گا یعنی ساری چیزیں آپ کو بول گئی ہیں یا آپ ساری چیزیں بول چکے ہیں متاسفہ نے اس میں ڈیش ڈیش یاد ڈیش ڈیش نیمی ڈیش ڈیش پھر ہے میم آمدن شما متاسفہ نے اس میں شما پہلے میں آئے گا شما یادم یعنی مجھے یاد نیمی آیت آمدن سے بنے آئے گا آیت متاسفہ نے اس میں شما یادم نیمی آیت انفرسونیٹلی بدقسمتی سے مجھے اکھ کا نام جو ہے یاد نہیں آرہا ہے انہا کئی گروسنی ڈیش می ڈیش کہے گا انہا کئی گروسنی شان می شاہد انہا کئی گروسنی شان می شاہد اس طرح سے سیما ڈیش سرد ڈیش نا ڈیش فرشین ہے آسلن ہے شدن ہے تو کیا یہ کہا سیما آسلن سردش نیمی شاہد یا شاہد سیما نام ہے سیما کو اصل میں سردی نہیں لگی ہے یا نزلہ زکان کو بھی سردی کہتے ہیں نہیں ہوا ہے اس کے بعد زود باش مہمانہا گروسنی شان ہست جب شان آگیا تو پھر ہست نہیں آئے گا ہست آئے گا زمیری مفولی کے حضاب سے زود باش یعنی بی کھوی مہمان ہا گروسنی شان ہست مہمان جو ہیں وہ بھوکے ہیں اس طرح سے نگران باش نگران نباش دونٹ باری من موقعی رانہن دے گی من موقع رانہن دے گی دورنگ ڈرائیونگ یا گاڑی چلاتے وقت خواب بام نیمی پورا ہے یا خواب بام نیمی گیر ہے چونکہ گیرکن آگیا ہے تو گرد آئے گا مجھے نید نہیں آئے گی پسرے ڈیش 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 � می بارے یعنی آپ کے بیٹے کا بھی نید آرہی ہے پھر ہے یاد ڈیج ڈیش چی ڈیج 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 گفت پھر میم رفتن اور میم دینوں استعمال کرنے ہیں غلقے لکھیں گے یادام رفت چی غفتن یادام رفت چی غفتن مجھے بول گیا میں نے ایک knock کیا کہا تھا پھر اس طرح سے ڈیش ڈیش نظر شما او سرد ڈیش ڈیش پھر نوٹ آف انٹراغیشن یعنی سوال بودن بے شین تو کیا آئے گا بے نظر شما آپ کے نظریے سے او سردش ہست کیا اسے ٹھنڈ لگی ہے یا سردش کو زکام بھی کہتے ہیں کیا اسے نظر زکام ہو چکا ہے کیا نہیں یعنی آپ کو آپ کی نظریے سے کیا اس کو ٹھنڈ ہے کیا وہ سرد ہے پھر اس طرح سے نہ ڈیش ڈیش سردش ڈیش ڈیش بلکہ گرم ڈیش ڈیش ہم ڈیش ڈیش پھر کیا پڑھیں گے اس کو نہ تنہا تنہا چونکہ آگے لکھا ہے اور بودن نہ تنہا سردش نیست نہیں اسے نہ صرف ٹھنڈ ہی نہیں ہے بلکہ غرماش ہم ہست بلکہ وہ گرم بھی ہے وہ صرف ٹھنڈ ہی نہیں ہے بلکہ وہ گرم بھی ہے اسی طرح سے او ڈیش ڈیش زود خندے ڈیش ڈیش می ڈیش ڈیش پھر براکٹ میں خیلی او خیلی زود خندہ اش می کی رات او خیلی زود خندہ اش می کی رات یعنی اسے بہت جلدی جو ہی ہے ہسھی آتی ہے اس سے بہت جلدی ڈیش ہسھی آتی ہے او خیلی زود خندہ اش می گی رات من از رنگ ڈیش ڈیش iox ڈیش ڈیش نہ ڈیش ڈیش من از رنگ بنفش خوشم نہیں آیا مجھے جو بنفش کا رنگ ہے بنفش فول کا رنگ ہے وہ مجھے اچھا نحی لگتا ہے من از رنگ بنافش خوشم نمی آیا اس طرح سے ہے او دشدش خاندن دشدش از نویشتن دشدش شین فر دشدش بیشتر از خوش یه تینوں لگانے ہیں او از خاندن بیشتر از نویشتن خوشش می آیا او از خاندن بیشتر از نویشتن یعنی لخنے سے زیادہ او از پڑنا ہی اچھا لگتا ہے او از خاندن بیشتر از نویشتن خوشش می آیا یعنی او از لخنے سے زیادہ پڑنا ہی اچھا لگتا ہے من از دشدش تنبل خیلی دشدش آید آید یا آدم من از آدم تمبل خیلی بدمی آید من از آدم تمبل مجھے لیزی آدمیوں سے مجھے لیزی آدمی یا مجھے سست آدمی کافی برے لگتے ہیں من از آدم تمبل من از آدم تمبل خیلی بدمی آید من از آدم تمبل خیلی بدمی آید تو یہ ہو گئی ہے اگزرسائز پیج نمبر نائنٹی فائو کی تینک یو